اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے لیٹس ٹو سی ایس ایس ٹو ساوزن نائنٹین میں آپ کو خوش آمدید میرا نام ہے زوہیب یار یہ پریزنٹیشن میں روز بناوں گا اور اس میں کچھ ٹاپکس ہم لوگ کور کیا کریں گے تو یہ دیکھتے ہیں ہمارے جو ٹاپکس ہم لوگ کور کیا کریں گے ڈیلی بیسز کی اوپر ایک تو ہم وکیبری کو دیکھیں گے تری ورڈز ڈیلی ایک کورٹ جو میری سکسیسز انیویٹیبل فیس بک کا پیج ہے وہاں سے اور پھر ہم دیکھیں گے پاکستان افیرز کو اور آج ہم دیکھیں گے current challenges for new government ہماری جو آنے والی نئی گورنمنٹ ہے اس کے لیے کیا کیا challenges ہے اور پھر ہم ایک انٹرنیشنل ٹاپک کو کور کریں گے اور آج ہم discuss کریں گے نیٹو کو سب سے پہلے start کرتے ہیں وکیبری سے تو پہلا ورڈز ہے convict declare someone to be guilty of a criminal offense by the verdict of jury or the decision of judge in the court of law کوئی بھی jury کوئی بھی جب کسی کو criminal offense کے اندر کوئی سزا دیتا ہے تو وہ convict ہو جاتا ہے that man is a convict he was convicted of a murder تو basically conviction جو ہوتی ہے یہ judgment کو کہتے ہیں sentence کو کہتے ہیں کسی کو کوئی سزا دی دی ہے تو like for example she will appeal against her conviction وہ اپنی سزا کے خلاف appeal کرے گی تو یہ اس کی example ہے ایک اور معنوں میں بھی use ہو سکتا ہے یہ conviction جس کا مطلب ہے strong belief opinion ایک راسق عقیدہ a person of deep convictions مطلب کوئی ایسا شخص جس کے عقیدہ بہت زیادہ strong ہے وہ کسی بھی بارے میں ہو سکتا ہے political ہو سکتا ہے ideological ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ دونوں معنوں میں use ہوتا ہے ایک تو یہ سزا کے معنوں میں use ہوتا ہے اور دوسرا یہ ایک strong belief یا اپنا ایک عقیدے کے بارے میں بھی use ہو سکتا ہے تو نیکسٹ ورڈ کو دیکھتے ہیں delusion a delusion is a mistaken belief that is held with strong conviction اب دیکھیں یہاں پہ بھی conviction آ گیا لیکن یہاں پہ conviction کون سا ہے opinion والا even in the presence of superior evidence to the contrary لوگوں کو misconception ہو جاتی ہے misunderstanding ہو جاتی ہے تو اس کو delusion کہتے ہیں اردو میں دیکھنے مقالطہ عمیز غہمی فرضی خیالی لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ delusion ہوتی ہے کہ ان کے اوپر کسی نے کوئی تعویز کروا دیا کہ کوئی یہ ہے کہ delusion of being watch کوئی انہیں دیکھ رہا ہے کوئی انہیں follow کر رہا ہے تو اس طرح کی سینیریو کے لیے ہم لوگ delusion استعمال کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں next word ineffable یہ basically adjective ہے adjective qualify کرتا ہے noun کو noun کے اندر کوئی meaning add کرتا ہے تو ineffable کا مطلب ہے ناقابل بیان جس کو لفظوں میں بیان نہ کیا جاسا ہے inexpressible indescribable beyond words تو ہم کہہ سکتے ہیں ineffable feeling ineffable love ineffable beauty for example a mother has ineffable love for her child ایک ماں کو اپنے بچے سے ایسا پیار ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تو یہ اس مانوں میں آتا ہے ineffable جو لفظوں میں بیان نہ ہو سکے تو آئی چلتے ہیں آگے آج کی کوٹ دیکھتے ہیں if it is important to you you will find a way اگر آپ کے لیے کوئی چیز بہت زیادہ important ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتے ہیں کوئی نہ کوئی choice نکال لیتے ہیں کوئی نہ کوئی option نکال لیتے ہیں if not you will find an excuse اگر آپ کے لیے کوئی چیز important نہیں ہوتی تو آپ اس کے لیے excuse نکال لیتے ہیں جب آپ ایک چیز کو کرنا چاہتے ہیں دل سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس کے لیے کوئی نہ بھی رستہ نکال لیتے ہیں اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی چیز آپ کے لیے important ہوتی ہے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس کوئی چیز important نہیں ہوتی آپ کتنی important نہیں لگتی تو آپ اس کے لیے excuse ڈون لیتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں پاکستان affair کی طرف جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آج ہم discuss کریں گے پاکستان کی government کو جو current government اس کو کیا challenges درپیش ہوں گے تو عمران حان ہوپسو کے 30th pm آپ پاکستان ہوں گے objective کے لیے یاد کر سکتے ہیں آپ اور یہ جو ہماری national assembly 15th national assembly آج سے start ہو چکی ہے جن میں 329 MNAs نے بہت اٹھایا ہے ابھی جب میں recording کر رہا تھا تو وہ signatures بغیرہ کر رہے تھے تو یہ ہمارا 15th national assembly ہے اور جو current government ہوگی اس کو challenges جو سب سے جو بڑے challenges ہیں ان میں national security ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک ہمارے پاس ایک تو ہمیں external challenges تو رہی ہیں ابھی war اور terren کے بعد ہمارے پاس internal challenges بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں recently آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی سال میں آپ دیکھیں مستہنگ کے اندر آپ کے پاس کوئیٹا کے اندر کل بھی بہم دماغ کا ہوا آئے دن بہم دماغ کے ہو رہے ہیں پشاور کے اندر ہوئے بنو کے اندر اٹیکس ہوئے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں یہ گلگت بلتستان کے اندر جہاں پہ ڈیم بن رہا ہے وہاں پہ ہمارے پاس اٹیک ہو رہا ہے تو ہمارے پاس ایک internal challenge ابھی تک ایک exist کر رہا ہے ہم تو ابھی تک ایک وار کے اندر ہیں لائک ہم نے نیشنل ایکشن پلانٹ آیا ہم نے رد الفساد کیا ہم نے ذر پیاز کیا لیکن ابھی تک ہم لوگ اس internal challenges سے جوج رہے ہیں لوچستان کی انسرجنسی لے لیں آپ کشمیر ایشو دے لیں اٹھا کے دیکھ لیں اس کی وجہ سے ہماری جو internal disturbance ہے وہ ابھی تک آپ اس کو cover نہیں کر پائے تو یہ بہت بڑا challenge ہے کہ دیشت کردی کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے external front پہ آپ دیکھیں eastern border آپ کا انڈیا کے ساتھ ہے کشمیر ایشو line of control اس کی violation وہ ایک common سا ایشو ابھی ہو گیا ہے like روز آئے دن آپ کو کوئی نہ بھی پتہ لگتا ہے کہ violation ہوئی ہے اور کشمیر کا ایک اندر ایشو کے 35 particle کو بھی ختم کریں کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح کشمیر کے ایشو کو suppress کیا جائے اور آپ western front پہ دیکھیں کہ افغانستان پچھلے 18 سال سے ایک state of war کے اندر ہے اور ابھی بھی طالبان کی اور افغان فورسز اور ان کی آپس میں fight شروع ہے ابھی تک وہاں پہ جنگ جاری ہے اور ایک ریپورٹ کے مطابق 70% طالبان نے افغانستان کو capture کر لیا اس کی territory کو تو like یہ آپ کے جس طرح کہ امران حان نے بھی کہتا افغانستان کے اندر peace نہیں ہے تو پاکستان کے اندر peace نہیں ہے کیونکہ border same economy کی بات میں next page پہ کروں گا کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ important ہے کیونکہ economy کے لیے ہم لوگ بہت زیادہ destable ہیں اور اس کے بات جو سب سے جو strategic جو importance ہے وہ foreign policy کیا ہے آپ کی diplomatic skills اور آپ کی diplomacy اتنی strong ہونی چاہیے کہ آپ اپنا interest کو preserve کریں اور کھل کے بولیں like آپ چھچک کے نہ بولیں آپ کھل کے بات کریں اپنی دوسروں کو بھی آپ underestimate نہ کریں لیکن اپنے جو common interest آپ اس کو place کریں table کے اوپر like US آپ کے ساتھ ابھی تک آپ کے تعلقات US کے ساتھ خراب ہو چکے ہیں جیسا کہ انہوں نے پیچھے Trump کے tweets آتے رہے اس آج وہ دے رہے تھے وہ روکی رہی اس کی ضرورت بھی نہیں یہ آپ US کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن اپ diplomatic affairs کو اچھا کرنا پڑے افغانستان خورس ایک چیلنج ہے افغانستان کے لئے خود اور پاکستان کے لئے بھی کہ اس میں peace کیسے آئے گا انڈیا کے اوپر کشمیر issue کے لاؤ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ آگے بڑھ سکیں اور چائنہ کے ساتھ سی پیک کا issue ہے وہ ابھی تک سامنے کے ساتھ آپ کیسے چلیں گے اس کے بعد یورپ پورے کے ساتھ آپ کیسے آگے چلیں گے united nations کے ساتھ آپ نے کیسے dealing کرنی ہے اپنی وائس کیسے built up کرنی ہے regional organizations ہیں ان میں آپ کیسے چلیں گے like سارک ہے جو ایک فریز ہو چکی ہے OIC ہے PCO ہے تو پھر ہمارے انٹرنل ایشوز آ جاتے ہیں جس رول آف لاغ کی سیچویشن ہے آپ کو بیسک جو نیسی آف لائیف ہیں لائک پانی ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے فوڈ کی پرائیس سٹیبل نہیں انفلیشن ہے آپ اس کو کیسے کور کریں گے آپ سیکیورٹی کیسے پروائیڈ کریں گے آپ ایڈوکیشن کیسے دیں گے آپ کے جو انسٹیوشن ہیں پی آئی ہے ریلوے ہے سٹیل میلز ہے یہ ساری جو آپ کی انسٹیوشن سے تباہ ہو گئے ابھی تک آپ کیسے بینٹ اپ کریں گے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اکاؤنٹیبیلیٹی مہشہ سے question ان کو صرف نوٹس کے علاوہ لائک وہ آؤٹکمز نہیں دے رہے ملک آپ صرف نوٹس ایشو کر رہے ہو ان کی ایک ایک جو نوٹس ہے اس کو ٹائم لگتا ہے کچھ سالوں سال وہ نوٹس چلتا ہے لیکن آپ کے پاس اکاؤنٹیبیلیٹی کا فائدہ نہیں ہو رہا تو آؤٹکم اکاؤنٹیبیلیٹی کے بہت بڑا کوششن مارک ہے ابھی تک ہمارا تین سو بلین ڈالر جو ہے وہ کرپشن کے اندر کھایا گیا ہے لوگوں نے بائر انویس کیا ہے اپنے بزنس اسٹیبلش کی ہیں یہ تو جتنا پروفیٹ جن ریٹ ہوگا جتنی جو چیزیں انہوں نے آگے فردر انویس منٹ کی ہے وہ تقریبا میرے حیال سے چار سو پانچ سو بلین بلکہ ہزار بلین تک میرے حساب سے خلط بھی ہو سکتا ہوں میں تو اتنا زیادہ کرپشن سے ہمارے ملک کھایا گیا اب پھر آپ کو ایکانومی کی صورتحال بتاتا ہوں آپ یہ لوگوں کا دین ہے 91.7 بلین آپ نے IMF کا دین ہے ورل بن کا دین ہے اور موالک کا دین ہے تو یہ اپنے ٹوٹل کرزہ دینا ہے جو 64.1% of GDP ہے اور بیسیکل ہوتا یہ کہ آپ 60 پرزن سے زیادہ آپ کرز نہیں لے سکتے کیونکہ جب آپ وہ کرز دیتے ہیں لگایا کسی کیوں پر نہیں آپ کی انسٹیوشن ویسے کے ویسے ہیں وہ لاؤس میں جا رہے ہیں تو یہ ہمارا external ڈائٹ ہے اور بیسیکل ہم کرزہ لے کی کرزہ ختم کرنے کی سیچویشن میں ہے سیکنڈ پر آتے ہمارا trade deficit بات کرتے import اور export کی جو ہماری exports ہیں وہ 14.7 billion کی ہیں اور دیکھیں کہ ہم import کتنی کروا رہے ہیں 55.8 billion کی ہماری imports ہیں کتنا بڑا difference ہے 41 billion dollar کا difference ہے trade deficit ہے کہ ہم ملک سے باہر چیزیں جو بھیج رہے ہیں وہ بہت کم ہیں اور جو اندر سے منگوار رہے ہیں وہ بہت ہی زیاد بھی آپ نے دینا ہے جنی سے آپ چیزیں بنگوار رہے ہیں پھر آ جاتے ہیں fiscal deficit fiscal deficit کیا ہوتا ہے کہ آپ کی revenues اور expense کا difference ہے اب دیکھیں آپ کی revenues کتنے 15.5 percent مطلب آپ فار example 100 روپیہ کمار رہے ہیں لیکن آپ کا expense 125 روپیہ ہے وہ 25 روپیہ ہے فسکل deficit آ جائے گا اسی طرح آپ دیکھیں 15.5 percent of GDP ہے یہ پی 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 ٹی چیک کر سکتے ہیں آج کی ریٹ میں 13 اگست کو تو یہ 47 billion ہمارے پاس منتی revenues لیکن ہماری expenses کتنے ہیں گورنمنٹ کے 65 billion 18 billion کا یہ ریٹ deficit آ رہا تو یہ دیکھیں گورنمنٹ کو run کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ اتنا difference ہے اسی لئے اگر protocol کو کم کیا جائے کچھ خلصے کم شاید billion ایک یہاں سے بچی جائے کسی نہ کسی طرحے سے تو یہ تو آگے ہے ہمارے پاس یہ تین چیزیں ہم ہر چیز میں خسارے میں اب فورن ریزرپز کو دیکھئے یہ 20 جلائی کا یہ ڈیٹ ہے باقی بینک نے جو پاکستان کا دن وہ 6 بینک سے آرہ وہ 6 بینک ہے تو ٹوٹل 15.6 بلین صرف آپ کے پاس فورن ریزرپز میں پڑھ ہے صرف آپ 15.6 بلین کی بیس کے پر فی ٹی ایف کی کری لیف میں آپ آ چکے ہیں فائننشل ایکشن ٹاسک پورس جن لوگ کو نہیں پتا پاکستان منی لانڈنگ اور ٹیلررزم کو سپورٹ کر رہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اگر ہم نے نہ نکالا تو ہمیں یہ بلیک رسٹ کر دیں گے ہمارے بھی کوئی سٹیپلنگ ہماری گورنمنٹ بھی اس اکانومی کو انگروف کرنے کے لیے کچھ کرے گی اب نیکس چلتے ہیں انٹرنیشنل انٹرنیشنل کے اندر جو ٹاپک میں نے سلک کی آج کے لیے وہ نیٹو ہے نیٹو سٹینڈ پور نور اٹلانٹک ٹویٹی ارگنیزیشن اٹلانٹک بیسکلی اٹلانٹک کوششن ہے جو امریکہ اور یورپ کے درمیان آتا ہے اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو نور میں بیسکلی یورپ تھوڑا سا اگزیش کرتا ہے تو اس لیے اس کو نور اٹلانٹک ٹویٹی ارگنیزیشن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں جب ورلڈ بار سیکنڈ ختم ہوئی تھی تو دنیا گندر دو پاور امرج ہوئی تھی ایک سوویٹ یونین جس میں ایک ریشیہ آپ سمجھ جائے کہ مین پاور تھی سوویٹ یونین تھا ایک بلوگ تھا اور ایک یو ایس تھی تو جب سوویٹ یونین ایک امرج ہو ہو آئی تو بہت نیدرلینڈز تھا لیکسنبرگ تھا فرانس تھا اور یو کئی تھا یہ 17 مارج 1948 کو تریٹی کی گئی یہ کس لئے تریٹی کی مویچرل ڈیفنس کے لیے کولیکٹیو ڈیفنس سسٹم کے لیے مطلب ایک کنٹری پر اٹیک اگر ہوگا فر ایس پر اٹیک ہوا تو یہ یہ سمجھا جائے گا کہ چار پانچ کنٹری پر اٹیک ہے تو بیسی کی بنائی کی تھی کانٹری تر اٹیک سووییت یونین کی ویسے ایک جو تریٹ فیل ہو رہا تھا اس کو کانٹر کرنے لیے بنائی گئی لیٹر آن اسی تریٹی کی اگر سیل کی اٹو جو کہ پھر فورت اپریل 1949 کو سائن کی گئی اس میں 12 نیشن شامل ہے جس بھی یو ایس بھی شامل ہے تو اس کو واشنگٹن ٹریٹی بھی کہتے ہیں یہ بارہ نیشن سی اندر اور یو ایس کی آنے سے بہت زیادہ سرونگ ہوگی کیونکہ یو ایک بڑی پاور کنسیڈر کیا جاتا تھا تو ابھی اس کے اس وقت 12 میمبر سے تو بیسکلی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سوویت یونی کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے کیونکہ 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 کیا جائے کیونکہ کیونکہ اپروچ تھی اور ابھی اس کے 29 میمبر ہیں آج کی ڈیٹ میں اور اس کے بہت چھوٹے سے آرٹیکل ہیں 14 آرٹیکل سے آپ نیٹو کی ویب سائٹ پھر سکتے ہیں اور یہ نیٹو بنانے کی جو پاور ہے وہ بیسکلی آپ کو یون چارٹر دیتا ہے یون چارٹر کا آرٹیکل 51 میں یہ کہتا ہے کہ آپ کولیکٹیو ڈیفنس سسٹم بنا سکتے ہیں پاکستان بھی اگر چائنا اور ایشیا کے ساتھ مل کے ایک کولیکٹیو ڈیفنس سسٹم بنا سکتا ہے تو ایسی ٹریٹیز آپ کر سکتے ہیں تو اس کی اجازت آپ کو آرٹیکل 51 دیتا ہے اب ایک بات یاد دفعہ انوک ہوئے 9 11 اٹیک 9 11 اٹیک کو یہ کنسیڈر کیا گیا کہ یہ امریکہ کے اوپر اٹیک ہے تو یویس کی اوپر اٹیک مینز کے سب ملکیوں کے اوپر اٹیک ہے تو پھر نیٹو نے ایک جوائنٹ پھر نیٹو نے ایک آپریشن کیا تھا اس میں ساتھ ہیڈ ہیڈ کورٹر ہے بروسیل کے اندر جو بیلجیم کا کپیٹل ہے یہ بھی یاد رکھ گا ابھی جو سمیٹ ہوا تھا بروسیل سمیٹ 2018 جو تک لے کے جائیں گے 2024 تک وہ اپنا GDP defense کا 2% تک بھرائیں جو نیٹو کو دیں گے لیکن اب ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ 4% تک اس کو کریں تو کیوں کریں کیونکہ US خود سب سے زیادہ سپینڈنگ کر ہے تقریبا 60 to 70 پرسن جتنے بھی ایکسپنسز ہیں نیٹو کے ڈریکلی انڈریکلی وہ US ان کو اکوموڈیٹ کر رہے تو اسی وجہ سے US Trump کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ کسی کا بھی خیال نہیں رکھتا دیان نہیں رکھتا اس کی امریکن فرسٹ اسی کے حساب سے بات کرتا کہ باقیوں کو زیادہ پیسہ لگائیں گے تو آپ اپنے قوم کی اوپر اپنے لوگوں کی اوپر کم پیسہ لگائیں گے تھوڑا سا ان کا خصہ ہوگا دوسرا option یہ کہ Trump کے اگن سٹینڈ کریں جیسا کہ ترکی نے کیا تو ابھی تک اس کا لیرہ گیر رہا لیرہ اس کی کرنسی ہے سٹینڈ کرنے کا نقصان ہوگا کہ آپ کو اکنومک اور سکیورٹی ری پر لگیں گے اور پھر جب وہ لگیں گے تو آپ کے سٹینڈ کو نقصان ہوگا تو جنرل سیکٹری ہیں جو جنرل سیکٹری ہوتے ہیں جو بیسیقلی حل کوئی بھی آپ کی میٹنگ ہوتی ہیں اس کو لیڈ کرتے ہیں جنرل سٹولین ٹین برگ جو بیسیقلی فارمر نوروی کے پی ایم پرائی میس رہ چکے ہیں تو یہ چھوٹا سا میں نے یہ نیوز گرافکس بلوں کی شاید ویب سائٹ میں یہاں سے چیز اٹھائی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں ابھی تک امریک ٹوٹل سپینڈنگ جو ہے وہ 1013 بلین ان ایٹو کی ٹھیک ہے اور اس میں سے 706 بلین صرف یونائٹڈ سٹیٹس دے رہے یورپ 285 بلین دیتا ہے یورپ اور تو اس میں تھوڑا سا یو ایریا بتایا کہ 61 بلین یو کے دے رہے اس کے بار اور کینیدا 21.6 بلین دے تو دیکھیں یونائٹڈ سیٹس کی کتنی بڑی کنٹریبویشن ہے نیٹو میں اور ایک اور بات بھی نیٹو کا فائدہ بھی سب سزدہ یو ایس نے اٹھا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے تو ابھی تک یہ دیکھیں کہ 5 ملک ابھی تک 2% gdb کو پہنچ چکے ہیں اور ابھی 4% gdb کی الان کر دیا ہے اس کو بھی انہوں نے اپروچ کرنا ہے تو باقی 29 آپ کے میمبر سٹیٹس ہیں نیٹو کے تینک یو ویری مچ آپ کے وقت بہت شکریہ کچھ سیجیشن ہو ریکمینڈیشن ہو تو پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے چینل کیونکہ میں ڈیلی کے طور پر ایک ٹاپک لے کراؤں گا پاکستان افیر کو بھی بیچ میں انکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا انٹرنیشن کوئی آپ کی ریکمینڈیشن ضرور بتائے گا اگر مجھ سے کوئی خلطی ہو جاتی ہے کچھ بتانے میں یا کچھ فیکٹ میسو جاتے تو پلیس کمنٹ میں ضرور بتائے گا میں اس کو ریکٹیفائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا thank you very much